موسیقی 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 بس رونا مطلب اس کا مطلب ہے میں ابھی بھی میٹی میں ہوں کیا؟ کیا ہوا؟ خیر یہ دے؟ وہ دوس کا پیسجر ہے یہاں آیاست کو لاس نینٹ کے آج چھٹی کر لیتی بلیز کوئی ایکسکیوز کر کے نکل چھو ایڈونٹ وانتو مستید تکیو ایمان ایمان جی سو نیکس پریزینتیشن آپ کی ہے سر آشری وہ گھر میں تھوڑی سی امیجنسی ہو گئی ہے ایمان 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 چلن ٹھیک ہے آپ اپنی پریزینتیشن مینال کو فوروڑ کر بلیز خیر ماتی ہے بلیز خیر روز بلیز خیر ماتی ہے معیش اس پید ایمان ایمان بلیز خیر رہا ہے بلیز خیر روز بلیز خیر روز نیکسے لیزو جاؤنimm بلیز خیر روز ہی تو ہی شورٹکٹ ہے ٹھائٹ کے ٹائم ہونے والے پلیز جی میڈم آپ پارشاند نہ ہو ہم کو ہی دوسرا روٹ رائے کر لے شا پلیز کر لیجے موسیقی مجھے 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 دوسری مجھے موسیقی 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 ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے لیے خدا حافظ اپنا خیال رکھے گا کیا بکواس ہے یہ کیا ہو گیا کس کا فهم تھا جو اتنی چڑی بھی ہو مریم کی ماں کی کال تھی اس کی ساس امریکہ میں فوت ہو گئی ہے اور اب امریکہ سے باڈی پاکستان آئی گی اور پھر تدفین بھی یہی پہ ہو گی بیسکلی باتوں باتوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی جو ہے وہ پوسپون ہو جائے گی یہ جس جیس کے ساتھ سالار کا نام جڑاو ہوتا اس چیز میں کوئی نہ کوئی نخصن ضرور ہوتی ہے اچھا خاصا میں اپنی بیٹی کے فرق سے فارغ ہو جاتی اور ساپ پہ یہ سالار بھی نبتایا جاتا ہوں جی بابا آپ نے ملایا تھا یہ میرا لڑکا تمہاری دکان کا سروے کر کے آیا ہے یہ ساری لسٹ ہے ایک بار دیکھ لو کچھ رہ تو نہیں گیا جی بابا وہ کچھ سامن ساتھ والی دکان میں رکھوا دیا تھا تو شاید وہ نہ دیکھا ہو انہوں نے کیوں؟ کیوں رکھایا تھا؟ تاکہ بعد میں بیچ دو اور سارے پیسے خود ہڑاپ کر لو امی زیادہ سامان سے دکان چھوٹی لگتی ہے تو اس کی قیمت میں کافی فرق آس تمہیں کب سے تنی حمد آگیا ہے کہ تم میرے ساتھ آگیو کرتے ہو؟ دیکھ رہو ہوں میں تمہاری زبان بہت زیادہ چلنا شروع ہوگی اٹھاؤ یہ برطن اور کچھن میں لے کے جاؤ اور باہر جا کے لارن میں پانی لگاؤ رکھو بلکے زامن دکان مت مت کر تین چار مہینے اسے دکان پہ پھیجو شادی تو اس کی پوسپون ہو ہی گئی ہے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا یہ ٹائم ہی ویسٹ کرے گا نا جا کے چار پیسے کاما کر لے کر آئے ٹھیک ہے کل سے دکان پر جانا موسیقا موسیقی 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 مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں کہو سبب یہ آپ مجھے دیں ارے یہ میں لے جاؤ سامن چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا ہوگیا سامن سب ٹھیک تو ہے کیا ہوگیا بھائی آپ یہاں سے بھاگ جائے کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤ کیا ہوگیا بھائی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ اب بہت اچھی زندگی ڈیزارف کرتے ہیں کیونکہ آپ اب بہت پیارے انسان ہیں میرے اپنے بھائیوں نے تو ہمیشہ مجھے بوجھ ہی سمجھے اور آپ میرے لئے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگانے چاہ رہے نہیں بھائی بچپن سے اب تک جتنی عذیتیں دیکھی ہیں میں نے آپ کے ساتھ کہ یہ تو سرسر ظلم ہے نا نہیں سمن اپنا پر آیا کچھ نہیں ہوتا سمن اگر یہ لوگ مجھے ستہلا سمجھتے نا تو میرے اتنے بڑے جرم کو چھپا کے نہیں رکھتے ارے اس سے اچھے تو بھائی آپ کو کر دے تھے پولیس کے حوالے کم اس کم آپ کی سزا تو ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی سمن 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 مجھ سے یہ باتیں مت کیا کرو پولیس تمہیں پتہ ہے مجھے گھبرہات ہونا شروع ہو جاتی ہے بھائی بھائی آپ میری بات سنو جب تک آپ اس گھر میں رہیں گے نا یہ باتیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی سمن بچے نہیں بھائی ہی دبا کرام ہماری بینک اللہ نے باگ کیا کچھ رہے دیتے ہیں بھائی پلیس تھوڑا کیا کر رہے ہیں آپ سالار بھائی کو میں نے ہی یہاں پر بلایا تھا اور میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ بھاغ جائیں یہاں سے بھاغنا چاہتی ہو تم شادی ساری پر بھاغنا چاہتی ہو تم ہماری عزت پر داگ لیا تمہیں نشانہ بھائی کامران بھائی کامران بھائی کوئی نہیں جا رہا یہ یہ تو بلے صرف اپنی شادی کے بارے ہی بتا رہی تھی کامران بھے ہی ایسا کچھ نہیں ہونا پاسیدہ مصرہ دینے پاس سوچنا بھی مات تو ہم یہ تنا شور کیوں ہو رہے ہیں ہاں پہ پیٹی سے پوچھیں اپنی سامن تو میرے کمرا میں آم بھائی آپ کو لگی تو نہیں آپ ٹھیک ہے ہاں 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 سامنندر جاہاں موسیقی 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 اور سنو وہ کوشش کرنا ایمان کے سامنے کوئی بات نہ ہو چلو جا اچھا کیا تم نے چھٹیاں لے لی اب شادی کی تیاری سکون سے ہو جائے گی چھٹیاں نہیں ہیں باکٹرام ہوم ہے ایت ہی جلدی چھٹیاں لے لیکن کیا کرنا تھا میں نے کلزین کی پپو نے شاپنگ کا پورا پلان دیا ہے بہت سویٹ ہے ہے تو ایمان انساید تمہارا فون آ رہی ہے ہاں اوہ نوکس ہلو کہاں آتوم یا دونٹ ٹل می آج بھی آفیس میں ہی ہو خیر امی بہت دیر سے تمہارا گھر دھون رہی ان کو ملنی رہا ہے ڈرائیور کو بھی نہیں مل رہا اور انکل کا فون بھی نہیں لگ رہا اوکے 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 دو منٹ تو میں کال کر رہی ہوں پلیز 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 اونٹیز ہے پلیز آکے دیکھونا پلیز آکے دیکھونا اسلام علیکم آنتی آئیے پلیز سلام پیٹھے وہ ایک گلاس پانی مل جائے گا طرح میں طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے ٹھے ٹھے آنٹی آپ آئیے آنٹی آپ آئیے پاہ آئیے پانی لکھا آتی ہیں تینکیو آئیے جمیل بھائی میں آپ کا ہی بیٹ کر رہا تھو یہ ہے یہ تم نے ماں اور صویرہ سے کہا تھا کہ میں آکے تمہارے سے معافی مانگوں کس جرم ہے تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور یہ بزنس جس پر تم اتراتے ہو اس نے میری بھی برابر کی محنت ہے سمجھے کام ڈاؤن جمیل بھائی سب دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو میں یہاں پر تمہارے ساتھ چائے پر گپ شپ مارنے نہیں آیا ہوں تمہیں سیدھی طرح سمجھانے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا جو چاہے کر لو آپ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے اور تم بھی مجھ سے بزنس یوں نہیں چھین سکتے میں یا صرف بھابی کے کہنے پر چلایا ورنہ آپ کی حقیقت سے تمہیں واقف ہو چکا ہوں حد میں رہو اپنی حد میں رہو میں نے نہیں کہا تھا صویرہ سے کہ تمہارے پاس آکے معافی کی بھیک مانگے میرے لیے کما کلورت ہے خود ہی چھوک گئی تمہارے ساں میں اپنی حد اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن آپ کبھی کبھی اپنی حد کر جاتے ہیں ارے آپ کو تو احسان ماننا چاہیے بھابی اور ان کے گھر والوں کا ورنہ آپ نے تو کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے کس قسم کے انسان ہیں آپ اپنی بکواس بند رہا میں یہاں تمہارا لیکچر سننے نہیں آیا ہوں حالت ہی ہو گئی کہ آگیا یہاں پر میں تم سے ملنے مجھے تمہارا کوئی ایسا نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے اب آگے بعد کوٹ میں ہوگی اور اگر آپ نے میرے پیسے واپس نہیں کیے تو میرا لائیر آپ سے ملے گا چلتا ہوں کہا ہے آپ بڑا فکیل سے میند ہے نا اب اپنا کاروگار شروع کروں گا نا تب دیکھتا ہوں کیسے دھمکاتا ہے مجھے یہ آج کل کے ڈرائیورز کا بھی نہ کوئی حل نہیں ہے ہرے دو سو تین کی بجائے تین سو دو پہ لے گیا حشر ہو گیا گھر ڈونڈون کے میں تمہیں اتنی کال کی بیٹا تم نے اٹھائی ہی نہیں اب تم ایسا کرو جلدی سے نکل جاؤ آپا ڈیزائنر کے پاس تمہارا ویٹ کر رہے ہیں شکر ہے وہ ساتھ نہیں تھی ان کا تو بیسے بلڈ پریشر کا ایشو ہے آنٹی میں اکیلی جا ہوں ہاں بیٹا ہی چلے جاؤ ڈرائیورز تمہیں ڈرائیورز تمہیں ڈراب کر کے واپس آ جائے گا اچھی در میں تھوڑ در یہاں ریسٹ کر لوں گی مجھے تو چکر آ رہے ہیں میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں تھوڑ در کونس آنٹی آپ کا اپنا ہی گھر ہے ایمان تم جاؤ ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں آپ اپنا خیال رکھے گا اپنا خیال رکھے گا نافیس آئی گھوڑ دھوڑ آنٹی آپ یہاں آرام کریں میں بس دو منٹ میں آتا ہوں اوکی بٹھا میں نے ان سے کہا بھی آئے کہ میرے کمرے میں آرام کر لیں تو ایسے کرو کہ تم کھانے پینے کے نظام کرو میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جائے جی ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی منمانی کرنا چھوڑ دیجئے اس گھر کی حقیقت میں جانتا اور ایمان کی بھی ایسا ہے نا کے اگر آپ کی ڈیمانڈ ابھی ایمان کے سامنے کھل کر آگئی تو یقین جانی ہے اپنے بیٹے کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی آپ اس لئے صبر کیجئے اور شادی قریب آنے دیجئے آپ تو جانتی ہیں آج کل ذرا سی غلط فہمیوں پر رشتہ کیسے ٹھوٹ جانتے ہیں اور یہاں تو ایمان کی سب سے بڑی کمزوری آپ کے ہاتھ میں ہے خیر نبے لاکھ کی امان جمع کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اپنا گھر بھار ہے دکان ہے اتنی کیلکولیشنز تو خیر مجھے بھی آتی آلم صاحب کی ایک نہیں تین بیٹیاں ہیں آپ اپنا کام کیجئے باقی میں دیکھ لوگا اسلام کو حبیقی اسلام علیکم کیسی اثریت ہے باب الحمدللہ میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں آپ بتائیے کیسی چل رہی ہیں تیاریاں لنچ لگ گیا آپ لوگ آ جائے ابھی آتے ہیں بیٹا بھائی وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی جی جی بابی بلا جی جگ کیجئے آپ تو جانتے ہیں زین میرا کلوتا بیٹا ہے اس کو لے کر میرے بہت سے ارمان ہے میں چاہتی ہوں کہ شادی میں کسی قسم کی کوئی قصد نہ چھوڑے آپ خاص طور پر ایوینٹس پر میرے رشتے دار جو ہے نا وہ ذرا ذرا سی بات نوٹ کرتے ہیں ایمان میری سب سے پیاری بیٹی آپ کو شکایت کا بلکل موقع نہیں بھی تینکیو سو مچ اب ایک اور بات کرنی تھی وہ یہ کہ دیکھیں ایمان کو تو بن مانگے ہی سب کچھ مل گیا حالانکہ ایمان نے یہاں رہنا بھی نہیں پھر بھی اس کے لیے اپارٹمنٹ لے کے اس کے نام کر دیا ہے جیسے کہ آپ ایمان کے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں نا اسی طرح میں بھی زین کے لیے بہت فکر مند ہوں اب یہ اپارٹمنٹ کے چکر میں انسٹالمنٹ میں فس گیا ہے بچارہ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بینک کی انسٹالمنٹ سے ایک بار فری ہو جائے تو آپ اسے نبی لاکھ روپیہ سلامی کے طور پر شادی میں دے دیں موسیقی باتوں باتوں میں اسے پوچھنا ضرور کیا پوچھنا ہے اس کی مہنت کا پیسہ ہے اس کا اپنا پیسہ ہے اس نے مجھے کہہ دیا ہے اس کینگ جیسٹر اس نے다며 میرے خوف کو دور کرنے کے لیے موسیقی اور اس فائل میں کوئی ایرار نہیں ہے تو موسیقا اپلیکیشن میں کھول رہا ہوں امان میں نے ہر فائل اپلیکیشن میں ترائیل کر لیے پر اپنی نہیں ہو رہی ہے تُو مجھے دبارہ سیند کر دو میں سبت باہر آئی بھی ہوں ایڈونٹ ہوا می کھول رہے ہیں ہاں بٹا ہاں بھائی کھاں تک پہنچی ہے ہماری شوپنگ میری ہونے والی بی بی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی آپ کو ارے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں کر رہی آپ ہی تو ہم بس ڈیزائنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں ذرا اچھا وہ ایمان سے بات کروا دیں میں کب سے اس کا نمبر ٹرائے کر رہا ہوں ملی نہیں رہا اس کے آفس کی کوئی کال آئی بھی ہے انہی سے بات کر رہی ہے اچھا ٹھہروں میں تمہاری بات کر آنکی بیٹا ایمان زین کا فون ہے ہلو اپنے آفس والوں کو شادی کا کارڈ پرنٹ کروا کر پہلے سے ہی دے دو تاکہ ان کو یقین آجائے دوبارہ پریشان نہیں کریں گے تمہیں what does that mean سین آپ کے آفس والے بھی تو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں نا آپ بھی شادی سے ایک ہفتہ پہلے واپس آ رہے ہیں مطلب شادی کی خوشی کے اندر میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتی میرا کام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا hold on hold on ایمان میں تو مزاک کر رہا تھا تم تو سیریس ہی ہو کی پہر اگرسی اور دو اوکپیڈ بات نو بات کرتا ہوں تم سے خدا حافظ پہر اگرسی اور دو اگرسی اور دو اگرہی سیریس ہے مجھے مجھے بھابی آج کل کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ جانتی ہوں کہ پر سے شادی کا خرچہ بھی ہے میں آپ کو منا نہیں کر رہا لیکن میں آپ سے وعدہ بھی نہیں کر سکتا جی میں بالکل سمر سکتی ہوں بھائی سام لیکن میں کیا کروں دیکھیں نا میرا بھی تو ایک ہی بیٹا ہے اور بغیر مشورے کی اس نے پوری کمائی اس اپارٹمنٹ پر لگا دی اور خود فس گیا ہے میں سوچتی ہوں اگر خدا نہ کرے کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ کہاں سے انسٹالمنٹس دے گا اسنا تو بینک جو ہے وہ اپارٹمنٹ ضد کر لے گا اور آپ کی بیٹی کی فیوچر کی انویسمنٹ ہے یہ ایمان آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اب اس کے بعد آپ کو کسی اور کا تو کچھ کرنا نہیں ہے جی بیٹیوں کے والدان فکریں ہی قبر تک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں بھائی صاحب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو قبر تک دھکیل رہی ہوں خدا نہ خاصتا دیکھیں اگر زویا اور سبیرا کیلئی کرنا ہوتا تو بھی آپ کرتے نا آپ بلا وزی خفا ہو رہی ہیں میں تو بہت جنرل سی بات کر رہا ہوں پھر بھی میں پوری کوشش کروں بھائی صاحب آپ پلیز اپنے دل میں میرے لئے کسی قسم کا گراج نہ رکھئے گا کوئی غلط خیال نہ لائیے گا دیکھیں میرا بھی بیٹا ہے میری کل کائنات ہے تو میں بھی مجبور ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اگر میرے اور آپ کے بیچ رہے تو بہت اچھا ہوگا ورنہ پھر یہ رشتہ رہے یا نہ رہے اس کی گارنٹی میں نہیں دی سکتے میرے ڈرائیور آ گیا ہے میں چلتے ہوں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا آپ لوگ آ جائیں ہرے بیٹا نہیں ابھی جلدی میں ہوں آپا اور امان انتظار کر رہا ہوں گی میرا سم ادھر ٹائم اکی حدافز حدافز امان کے بارے میں آپ نے بلکل بے فکر رہنا ہے ٹھیک ہے نا میں اس کا بہت خیال رکھوں گی اکی بھائی اللہ حافظ موسیقا آپ نے اپنے سانی سے ہامی بھر لی کہاں سے لائیں گے نوے لاکھ روپے اس بات کا ذکر دو گیا ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے امان لیکن یہ تو زیادتی ہوگی ایمان کے ساتھ اببو آپ جانتے ہیں اسے لین دین سے کتن افرت ہے پہلے ہی آپ اور میں لالچی لوگوں کو بھگت رہے ہیں یہ فیصلہ میرا ہے اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار بھی صرف میرے پاس ہے موسیقی موسیقی اگر ہم اس کے اندر روائل بلو فینش کر لیں تو کیسا رائے گا نہیں پریشر نہیں ہے کوئی تمہاری مرضی ہے سجیشن ہے صرف لیکن تمہاری چاہدی ہے جیسے تم چاہو نہیں نہیں آنٹی بلکل ہمیں کام کریتے ہیں انسی کہتے ہیں کہ پاٹن بنا دیں تو اس میں ہم دونوں کلر ٹریکر کے دیکھ لیتے ہیں جو اچھا لگے گا وہ بنوالیں گے ہم میں ابھی آئے گا آپ تو کہی رہے تھے بڑی تحزیبن لڑکی یہ تحزیب ہے اس کی میں اس کے ساتھ سور کر میں نے کوئی سجیشن دے دی تو اتنے تکلیف ہو گئی سے بڑی تحزیب صحیب مناسبت نہیں ہے مہم دولو پیٹرین سفیدین اے بیک آپ کو میل چاہیں گے بس آپ وقت پہ دے دی جگہ کیونکہ آج کل رزائنرز بہت لیٹ کر دے دیں کام نو مہم ہم لوگ ایسے بلکل بھی نہیں کہتے ہیں جانٹ واری اور ایک اور بات آپ بھی مر چیک کریں گے یا کارٹ سے کریں گے آہ چیک سے ٹویلپ لیک سیونٹی پایو سنڈ پایو سنڈ پایو چیک بنا دیں ٹھے پیٹرین کامنا یہاں ایک ٹías ہے ٹھے پیٹرین کمی موکم میکنی سنڈ پایو سنڈ پایو ٹھے پیٹرین ٹھے پیٹرین ٹھے پیٹرین ٹھے پیٹرین ٹھے پہلہ ٹھے پیٹرین اس طریقے سے ٹریس پر پیسے جائٹن ہیں بلکہ پوری شادی پر ہمیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے نہیں بھئی ہمارا زین بہت خوش نصیب ہے ماتشاللہ تم جیسی سمجھدار بیوی نے لی اب بیٹا تمہیں یہ پسند آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں آگے ہم دیکھ بھال کے خرچ کریں گے جیتی جو ارے آپا نبی تو یہی کہہ رہی تھی لگتا اس نے صرف آپ کو ساس مانا ہے مجھے نہیں مجھے رہا چکے گیا شیرو گاری میں سے سارا سمان نکالیں اور سال آر کے کمرے میں لے کریں جی بیٹا شیرو کیا ایک ایک کر کے لے کر آ رہے ہو جلدی چلتی سارا ایک ہی دفعہ لے کر آ اور پھنکو اس کو بلکہ تم لے لو اگر میڈے دیئے تو سالار صاحب کے ہے پتہ ہے مجھے شیرو کی یہ سالار کے ہے جو بات کہہ رہی ہوں نا وہ کرو ان بیگز میں نئے کپنے ہیں سالار کی علماری میں لگاؤ گاڑی میں بھی کچھ بیگز پڑے میں ان میں بھی کچھ نئے سمان ہے اس کے پورے کمرے میں سیٹ کرتا ہوں ٹھیک اور کدھر گیا ہے اس بیگ میں بہت ایکسپینسیف پرفیومز ہے دیہان سے اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے پر رکھ دینا ٹھیک ہے یہ سب سالار صاحب کے لیے لائیں ہیں آپ شیرو کیا ہو گیا اس کے کمرے میں کھڑی ہوئی ہو نا کہہ رہی ہو نا تم کو کہ اس کے کمرے میں ساری چیزیں سیٹ کر دو تو اس کے لیے ہی ہوں گی نا اور غور سے میری بات سنو اگلے ایک مہینے میں سالار کوئی بھی الٹے سیدھے کپرے نہ پہنے اور نہ ہی کوئی الٹے سیدھی حرکت کریں اور ان میں سے کوئی بھی چیز ٹوپنے ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی گمنی چاہیے کیونکہ ایک مہینے کے بعد یہ سارا سمانیاں سے اٹھانا ہوگا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے جبل سمجھ گئے ہو نا چی شہرہ شہرہ جدی کرو شہی جی ہمراہ برم تو بار ہاں کیا ہوا ہے یہ سالات کی شادی خبر لائک تک کیسے پہنچی مجھے کیا پتہ کیسے پہنچی مجھے تو خود ادنان نے کال کر کے بتائی ہے کہ لائک بہت ناراض ہو رہا ہے کہ اس کے بانجے کے رشتے کے بارے میں کسی نے اسے بتایا ہی نہیں ہے اب ہو گیا نا اس بات پر کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی میں نے سالات کو بلالیا ہے آج اس کی دکان کی رینویشن شروع ہوگی اور ہاں وہ تو تمہاری والی گاڑی کی چابی اسے دے دینا لائک کے جانے تک گاڑی اسی کے پاس رہے گی آئی یو گریزی میں مر کے بھی اس لڑکے کو اپنی گاڑی کی چابی کو ہاتھ نہیں لگا دے رہی مجھے مرنے کا تو نہیں پتا لیکن سڑک پر ضرور آ جاؤگی اگر تمہاری ناک اتنی اونچی رہی لیکن کچھ گڑڑ ہوئی نا سوچ لے نا جیل بھی جا سکتی ہو اور یہ بات کامران کو بھی سمجھا دینا کدھر ہے سامن کدھر ہے وہ پیکنگ کر رہی ہے اسے تمہیں صبح ہی بھیج دوں گی آئی نونٹ ٹرسٹ ہر کسی بیوہ کے اپنا موں گھول دے گی اس کو سالار سے بہت زیادہ ہم دردی ہے کہاں بیج رہی ہو لائک آ کر سامن اور سالار کے سسرار بالوں سے ملے گا تو ساس نہیں پوچھے گی سامن کا یہ جو تم میری انٹیلیجنس کو کوئیسچن کرتے ہو نا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بتا دیا میں نے ان کو کہ میری بہن کی طبیت خراب ہے ان کے گھر چاہ رہی ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے تو یہ ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا میں آنٹی کہہ رہی تھے کہ بلو کے ساتھ زیادہ اچھا لگے گا اور تو نہیں لگ رہا سویرا سویرا کیا ہوا کچھ نہیں شاہستانٹی کا بہیویر کیسا ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے سویٹس ہی ہے صحیح ہے کیوں کیا ہوا کچھ کا ہے انہوں نے تمہیں نہیں نہیں ایک بات بتاؤ زین نے جو اپارٹمنٹ تمہارے لیے لیا ہے اس کے پیپر کس کے پاس ہے پاتا نہیں زین کے پاس ہوں گے یہ سمین جاہیداد کے امامنے بڑے نازک ہوتے ہیں ایمان تم باتوں باتوں میں اسے پوچھنا ضرور کیا پوچھنا ہے اس کی محنت کا پیسہ ہے اس کا اپنا پیسہ ہے اس نے مجھے کہہ دیا ایمان کیا جانتی ہو کہ اس نے سویرہ جمیل آیا ہے جمیل آیا ہے اس کا پیسہ مجھے جے تم یہیں رو تجاہی ہے جمیل آیا ہے مجھے مجھے زہر دیکھتا ہے چلے یہ اتنی جلدی کیا آج سب کو انکل بھی یہاں باہر کھڑا کر کے اندر کہیں گم ہو گئے جمیل بس ابھی یہاں سے چلے بات کی تم نے جس صبح سے ہاں تمہیں میں نے آرام کرنے کے لئے چھوڑا ہے ہاں نہیں سارا دن امہ کو سنبھالا ہے بچیوں کو الگ میں آرام نہیں کر رہی تھی بات کرنے کی کوشش کی تھی میں نے کوشش تمہاری کوشش پہ تو انویسٹ کرنے سے رہا میں ٹھیک ہے میں خود ہی بات کرتا ہوں جمیل آجنی پلیز بابا پہلے ہی بہت پریشان ہے میں آپ کو بتاتی ہوں نا چلے بچے بھی ویٹ کر رہے ہوں گے کیس چلے لے بھائی کافی تو ہوگی ریڈی یہ رات کو کون کافی پیتا ہے ارے آپ کے مہا پہ رات ہو رہی ہے یہاں پر تو بھی بھی شام ہے اور بیسی بھی یہ جم جانے سے پہلے میرا پری وکاوت ہوتا ہے اگر اس کے بغیر چلا دوں تو دس منٹ ببائی نکلاتا ہوں بیسی یہ ویڈیو کال میں نے ایک خاص بات کرنے کی کی این موں کو بھائی ہے اور بہت کو فکر کرنے کی میں رلیشنسچپس میں سچ پولنے کا کائل ہوں اور اے ام اور اپسے محبت کا اقرار بھی رے کیا تھا یہاں پہلے جانکہ کان پیتا چلتا ہے کب کون پسنداج ہے اس میں تمہارا کوئی فولٹ نہیں ہے I think it's me جو کہہنا ہے وہ سیدھا سیدھا کہو تمہارا کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے and I'm really sorry I didn't want to hurt you okay اچھی بات ہے مجھے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سچ کہا good luck and take care ایک منٹ بلے ہمارا ریلیشنشپ نہ رہے لیکن ہم دوست تو رہ سکتے ہیں excuse me جی نہیں میں بالکل ایسی لڑکی نہیں ہوں اور وہ جو لڑکی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں شادی تو نہیں کر سکتا لیکن دوست رہیں گے ہم مجھے ایسے لڑکوں سے اور ایسی سوچ سے سخت نفرت ہے خیر آنٹی نے دیزائنر کو پانچ لاکھا چیک دیا ہے پلیز آپ ان کو انپوم کر دی جائے گا میں یہاں شادی سے منع کر رہا ہوں اور تمہیں آنٹی کے پانچ لاکھ کی پڑی ہے رکو 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 پیار دوست ناظرین ایک جاننے والی کی حیثت سے یہ تو بتا سکتی ہو نا کیا لڑکی تو پیاری ہے نا زین لڑکی تو پیاری ہے مجھے کون گیتا ہے ایسے بات دمیزی جاتی ہے وہ بھی شادی سے بلکل پیل ہے بات دمیزی میرا کسور تو نہیں ہے نا لگی اتنی حسین رہی ہو ایسے آن دے رسک آنڈنگ ٹو چیز ہی بلکل آسمان سے اتری ہور لگ رہی ہو مجھے تو دوبارہ تم سے پیار ہو گیا ٹرائل میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو تو ایکچول برائیڈ بن کے کتنی خوبصورت لگو گی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں گے نا تو بڑا ٹف کومپیٹیشن ہو جائے گا لوگ کہیں گے کہ ہور کے بغل میں لنگور ہے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اوہو اب تم آپ کو بھی میں پیارا لگتا ہوں تھوڑا تھوڑا شاید پتہ نہیں یادہ مجھے اس آسمائش میں سرخ رو فرما مجھے اس آسمائے شاہدی کی تیاری مگرے کیسی چل رہی ہے مجھے اس آسمائے مجھے اس آسمائے